سلام کچھ بارد مرزبان چیما ویڈیو آف کپٹل سمارٹ سٹی آج کے سوڈیو میں جو کپٹل سمارٹی میں ون کنال کے ولاز بن رہے ہیں جورجن سٹائل میں اس کے والے سکسپین کروں گا جو اوورسیز ایسٹ سیکٹر بی میں بن رہے ہیں یاد رہے کہ تمام ولاز جو اوورسیز ایسٹ سیکٹر بی میں آفر کیے گئے تھے یہ تمام کے تمام ولاز سولڈ آؤٹ ہیں اور یہ ریسل میں ایویلیبل بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ ٹوٹل فورٹی سکس ولاز سوسائیٹی نے بیچے تھے اور ابھی تک مارکیٹ میں کنال کا ولاز ریسل میں عام طور پر ایویلیبل نہیں ہوتا اب ریسل میں کیپ جائے آپ کو فریش بکنگ سوسائیٹی سے ٹونٹی پرسنٹ پیمنٹ پہ آپ جو ولاز کے لئے ریزرو پلوٹ تھے وہ پریکیور کر سکتے ہیں اور ٹونٹی پرسنٹ کے بعد ٹین پرسنٹ دے کے مرضی کی لوکیشن بھی چوز کر سکتے ہیں اور اس پہ اٹس سیلف کنسٹرکشن بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس ولا کا جو کورڈ ایریہ بنتا ہے تقریبا بنتا ہے پانچ ہزار سکیر فیڈ جس میں انٹرنس پہ آپ کو جو کار پورچ ملتا ہے وہاں پہ دو بڑی ایسیو ویز گاڑیاں اور اس کے ساتھ بیک سائٹ پہ آپ دو بڑی دو سیڈانز جو ہیں وہ ایسلی پار کر سکتے ہیں آپ کو سائز نظرہ رہا ہوگا ٹونٹی ون پائنٹ 9 x 15.3 جو کہ اچھی سبیس بنتی ہے اس سے بلکل ساتھ ہی ایڈجیسن آپ کو ایک چھوٹا تا لون ملتا ہے اور لون کے ساتھ آپ کو انٹرنس دروازہ وہ ایک سیپرٹ ہے بلکل یعنی کہ پورچ کو اور لون کو ڈیوائیڈ کرنے کے بیچ میں سینٹر میں دور ہے اور اس کے ساتھ انٹر ہونے کے بعد آپ کو لابی ملتی ہے لابی کا سائز بہت اچھا ہے 22.6 x 13.6 اور یہ ڈبل ہائٹڈ لابی ہے اس سے بلکل ایڈجیسن منڈوز بھی ملتی ہیں یاد رہے کہ اس والا کے پانچ فٹ جو ہے لفٹ سائیڈ پر سپیس خالی ہے اور پانچ فٹ اس کے رائٹ سائیڈ پر سپیس خالی ہے اور بیک سائٹ پر اس کے سین فٹ کی سپیس خالی ہے اور فرنٹ پر اس کے تھایٹین فٹ کی سپیس خالی ہے تو آپ کو جو کنال کے بلکل پر کانسٹکچن کرتے ہیں کوئیڈ اریا ملتا ہے وہ 14 مرلا پر ملتا ہے ایس پر بائیلالتی ایڈی لے تھاری ٹھولی آپ کنال کے بلا پر کنسٹرکشن کرتے ہیں تو اس طرح آپ چودہ مرلہ پر کنسٹرکشن کر سکتے ہیں چھ مرلہ آپ کو اوپن سپیس چھوڑنا کمپلسری ہے آپ چودہ مرلہ کے ڈیزائن آپ کے جیسے مرضی ڈیزائن کریں وہ آپ کے اپنی چوائس پہ ہے کہ آپ اسے کس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں آپ اسے کس طرح کی ایلیویشن رکھتے ہیں اس پہ سوسائیٹی کی طرح سے کوئی ممانت نہیں ہے کہ آپ نے اس ٹریٹ پہ اسی طرح کا سپیسفک ڈیزائن رکھنا ہے سوسائیٹی کی ایسی کوئی کمپلسن اس وقت موجود نہیں ہے ڈرائنگ کے سابڈ ڈائننگ سپیس ملتی ہے آپ کو جس کا سائز بندہ 14 اٹو 16 جو کہ اچھی سپیس بنتی ہے اور اس سے بلکل اڈیسنٹ آپ کو ٹی وی لاؤنج ملتا ہے جس کا سائز بنتا ہے 21 اٹو 16.9 یعنی کہ 21 اٹو 17 کر لیں جو کہ میرا خیال ہے کہ اچھی کھلی سپیس بنتی ہے آپ کے ٹی وی لاؤنج کے حساب سے جو بلکل آپ کے سامنے بلکل کچن کے بلکل اپوزٹ سائٹ پہ ہے اور کچن یہاں پہ دو طرح کے ہیں ایک کلوز کچن ہے اور ایک اوپن کچن ہے اب کلوز کچن بسیلی عام طور پر دیٹی کچن کہتے ہیں دیٹی کچن جو ہے وہ بلکل اس کے سامنے آتا ہے اور اس کے ایکسیس میں لابی کے ساتھ لیفٹ سائٹ پہ آپ کو بیڈروم ملتا ہے یہاں پہ ماسٹر بیڈروم ہے ماسٹر بیڈروم کا سائز بنتا ہے 22.4 x 13.3 جو کہ میرا خیال ہے کہ کنال ایک ہر سے اپنی جسٹیفیکشن یا اس کا حق ادا کرتا ہے جس طرح کوئی بڑا بیڈروم ریکوائیڈ ہوتا ہے یہ بیڈروم جو ہے واکن کلوزٹ پلس اٹیج باتروم کے ساتھ ہے واکن کلوزٹ جو ہے وہ عام طور پر جو چھوٹے پلوٹس ہوتے ہیں پانچ ملہ سات ملہ دس ملہ ان میں اویلیبل نہیں ہوتی چونکہ یہ کنال کا بیڈروم ہے تو اس میں آپ کو سپیسفیکلی واکن کلوزٹ کی سہولت ہے وہ موجود ہے اور اس کے بیڈروم کے ساتھ بھی آپ کے اٹیج باتروم کی ایکسیس بھی ہے تو ڈیفرینلی گراؤنڈ فلوپ آپ کے دو ماسٹر بیڈرومز ہیں ایک 16 x 14 کا ہے اور ایک 22 x 14 کا ہے تو بہت اچھے سائز بنتے ہیں آپ کے بیڈرومز کے یہ سیکنڈ بیڈروم آ گیا اور سیکنڈ بیڈروم کے ساتھ بھی آپ کو ونٹلیشن کے لیے رائٹ سائیڈ پھر 5 فیٹ کی سپیس خالی ملتی ہے اور اسی باتروم کی بیڈروم کی بیڈروم بھی آپ کو تقریباً 8 فیٹ کی سپیس ملتی ہے سپیس ملتی ہے جہاں پہ بیڈروم کی ونٹلیشن ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور رائٹ سائیڈ سے آپ کے جو کمرے کی ونٹلیشن ہے جہاں پہ کوئی ونڈو ملتی ہے وہ ہو جاتی ہے گریز سٹرکچرین ویلاز کمپلیٹ ہیں رائٹ نا ان کے سیلنگ پہ کام ہو رہا ہے جو بجلی کا کام ہے تمام ویلاز میں پانچ ملاز سے لے کے ایک کنال یا دو کنال کے جتنا ویلاز بن رہے ہیں ان میں اسی طرح کا سٹرکچر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کچھ میں کم یہ زیادہ ہو سکتا ہے یاد رہے کہ سوسائیٹی کی طرف سے ان ویلاز کا جو پوزیشن ہے وہ سپٹمبر 2023 میں آفر کیا گیا ہے یہ آپ کو کچھن کی سپیس ملتی ہے کچھن کے لئے آپ کو وینٹلیشن کے لئے کچھن کی جو ڈکٹ ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور کچھن کا سائز بھی آپ کو ویزیبل ہے 10.16x15 کا کچھن ہے اور اس کے ساتھ بلکل آپ کو بیک سیٹ پہ دیڈی کیچن بھی ملتا ہے اب دیڈی کیچن بھی اس لیے بھی اس کی امپورٹنس ہے کہ عام طور پر جب گھر بناتے ہیں تو آپ کو جب کچھن میں روٹیاں وغیرہ پکاتے ہیں بیک سائٹ پہ آپ کو جہاں پہ سالن وغیرہ پکنا ہوتا ہے تو وہ ایک سپریٹ سپیس ہونے چاہیے جسے گھر کی تمام جو ایک خوبصورتی ہوتی ہے وہ مینٹینڈ رہتی ہے جتنا کچھن ورک ہوتا ہے جو آپ کے سرونٹس ہوتے ہیں وہ بیک سائٹ پہ دیڈی کیچن میں وہ کام کر لیتے ہیں جہاں پہ آپ ڈشیز کی واشنگ کر لیں باقی آپ کے روٹی وغیرہ پکا لیں سالن وغیرہ پکا لیں اور ایک جو ڈسپلی کیچن ہوتا ہے وہ سپریٹ ہوتا ہے تو سیم اسی طرح پہ اس گھر میں بھی ڈسپلی کیچن بلکل سپریٹ ہے اور اس کا ڈیٹی کیچن بلکل سپریٹ ہے اب آتے ہیں سٹیرز کی طرف سٹیرز سے آپ کو دو ایکسس ملتی ہیں ایک آپ اگر چاہیں تو اس کو اوپر علیہ پورشن کو رنٹ اوٹ بھی کر سکتے ہیں اور جیسے عام طور پر چھوٹے گھر ہیں پانچ ملہ سات ملہ دس ملہ ان میں یہ آپشن اوپشن اویلیبل نہیں ہے تو وہ تمام کے تمام ون یونٹ ہے یہ والا جو کنال گھر ہے کنال اور دو کنال کے جو آپشن ہے اس میں آپ کو سٹیرز کے جیسے دو انٹرنس ملتی ہیں ایک آپ کی رائٹ سائٹ سے اور ایک آپ کی فرنٹ سائٹ سے دونوں ایکسس ساب لے کے دونوں پورشن کو انڈیپنڈنٹ دو فیملیز یوز کر سکتی ہیں اوپر بھی کچھن اویلیبل ہے نیچے بھی کچھن اویلیبل ہے اوپر بھی آپ کے پاس اچھی سپیس ہے لیکن اوپر ازار سی باز آپ کو تین بیڈرومز اور دو ٹیرسز ہیں نیچے آپ کے پاس ٹیرسز نہیں ہیں ازار سی باز گراؤنفل پر ٹیرسز نہیں ہوتے اور نیچے آپ کو ایک بڑا کچھن ملتے ہیں بڑا کچھن پلس ڈیٹی کچھن یہ آگا پہلا ٹیرس آپ ٹیرسز اس سے آپ اپنا ویو سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو ویلا سپسیفکلی یہ 50 فیٹ روڈ پہ ہے جو سی بلوک کی جو مسجد بنی ہی ہے اس کے بالکل سامنے اور اس کے بالکل سامنے مسجد کی پارکنگ ہے اور مسجد کی پارکنگ کے سامنے بلکل آپ کو لیک ویو ہائٹس کے نام لیک ویو کمرشل جو ہے اس کے بلڈنگ ملتی ہے اب یہاں پہ جتنی شاپس ہیں گراؤن فلور پہ اور بیسمنٹ میں وہ پریشنل ہو چکی ہیں اور سائٹی نے جن میمبرز نے یہاں پہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے ان کو پانچ سال کے رنٹ فری ایگرمنٹ پہ یہ شاپس آفر کی ہیں تو اب سائٹی کی اس بات سے اندازہ لگاستے ہیں سائٹی کتنا سیریس ہے ان ایریا کو آباد کرنے کے لحاظ سے کہ سائٹی نے اپنے جو بزنسز میں اپنا بنائے ہوئے پلازے میں دکانیں جو پانچ پانچ سال کے لیے رنٹ فری کر دی ہیں تاکہ لوگ آگے یہاں پہ بزنس سٹارٹ کریں اور یہاں پہ جلدی لائف سٹارٹ ہو اب آتے ہیں جی جو اوپر فلور کا ٹی وی لاؤن جاتا ہے اس کی سپیس بنتی ہے ٹونٹین ٹو نائن ٹونٹین ٹو فیفٹین جو میرا خیال ہے کہ تقریباً ساڑھے تین سو فٹ کی سپیس بنتی ہے ساڑھے تین سو نہیں بلکہ تین ساٹھ فٹ کی سپیس ہے جو کہ بہت ہی اچھی سپیس بنتی ہے اتنا ہے کہ بڑا ماسٹر بیڈروم ہوتا ہے لیکن اس میں سسائٹی نے نیچے بھی بڑا ٹی وی لاؤنج دیا اور اوپر بڑا ٹی وی لاؤنج دیا ہے نیچے کا سائز جو تھا بیڈروم کا وہ تھا 14 x 16 اس کے اوپر بیڈروم کا سائز ہے 13.3 x 15.15 چونکہ اوپر تین بیڈرومز ہیں اس لئے ان کے سائز زیادہ سی بات ہی ڈیفرنٹ کریں گے اب ان تمام بیڈرومز کے ساتھ سسائٹی آپ کو ووکن کلوزٹ پس آپ کو اٹیج بات روم کی فسیلیٹی دیتی ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ بہت پوزیٹیو بات ہے اب ویلاز ان ممبرز کے لئے بہت اچھا آپشن ہے جن ممبرز نے خود اٹسیلف پاکستان میں مجود نہ ہو اور وہ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہوں تو سسائٹی سے ویلاز وہ بنوا بھی سکتے ہیں جس کے لئے سسائٹی کی طرح سے جو پوزیشنیو پلوٹ ہے وہ پرکیور کر کے آپ سسائٹی کو کنٹریکٹ اپنا آؤٹ کر سکتے ہیں تو ڈیفرنٹی آپ کے پاس یہ والا آپشن بھی اوپرل ہے اوپر ایک فلور کی وہ 13.3 into 15.6 کے ہیں اور ایک بیڈروم 16 into 14.5 کا تو ایک اچھی سائز کے آپ کو پانچ بیڈرومز ملتے ہیں اب یہ ایک اور امپورٹن بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ جن ممبرز نے اپنے ویلاز پہ کنسٹرکشن نہیں کرتے جنہوں نے خرید رکھے ہیں ویلاز یہ ریڈی میٹ ویلاز جنہوں نے پرچیز کر رکھے ہیں اگر وہ آکر یہاں پہ نہیں رہتے تو ان کے لئے کیا آپشن ہے وہ یہ ویلاز اپنے سوسائیٹی کو بھی رنٹ اوٹ کر سکتے ہیں اور سوسائیٹی ان ویلاز کی منٹیننس کا جتنی خیال ہوگا سوسائیٹی کے پاس ہوگا اور سوسائیٹی ان کی منٹیننس زائر سی بات ہے کسی طرح کی آپ کو تینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو منتلی ریٹرن آن ویسمنٹ ہے یا منتلی رنٹ ہے آپ کو وہ پر منت آپ کو ملتا رہے کرے گا اور جو بھی تیننٹس یہاں پر رہ رہے ہوں گے وہ بسکلی سوسائیٹی کے تیننٹس ہوں گے کیونکہ ویلاز سوسائیٹی کو رنٹ اوٹ کی ہوئے ہیں اور سوسائیٹی ان تیننٹس کو سلیکٹ کرے گی اب سوسائیٹی بات ہے سوسائیٹی جب تیننٹس کو سلیکٹ کرے گی تو ان تیننٹس سے یہ اگریمنٹ لکھوائے گی کہ جس کنڈیشن میں آپ کو یہ ویلاز ہینڈ آور کیا جا رہا ہے آپ اسی کنڈیشن میں واپس کریں گے اور ان سے اس کے بدلے میں کوئی بڑی اماؤنٹ کی سکیورٹی بھی لی جائے گی جس کو سوسائیٹی بعد میں اگر ویلاز میں کوئی منٹینس ریکوائیڈ ہوتی ہے تو اس پرپس کے لیے یوز کرے گی اب یہ جو ویلاز فائی بیڈروم کا ویلاز اور یہاں پہ سکس بیڈروم کا ویلاز اس میں صرف فرق اتنا ہے کہ فائی بیڈروم والے ویلاز میں آپ کو ایک ٹیرس ملتا ہے اور سکس بیڈروم والے ویلاز میں آپ کو دو ٹیرس ملتے ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک اوپر والے فلور پہ بھی ایک کھلی سپیس بنتی ہے کہہ لیں کہ ایک اسم کا سین مل جاتا ہے آپ کو اور نیچے والے فلور پہ تو آپ کو ویسی لون ملتا ہے تو دونوں لحاظ سے ویلاز کے اکومنڈیشن بہت فیزیبل ہے عام طور پہ لوگ جو کنال کا ویلاز کنسٹرکٹ کرتے ہیں اپنی مرضی سے اس ویلاز کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں کہ اس ویلاز میں جو کورڈ ایریہ رکھتے ہیں وہ سکس تاؤزن فائی فنڈڈ سے لے کے سیون تاؤزن سکیر فیٹ تک جاتا ہے کچھ کیسز میں اب ٹو سیون تاؤزن فائی فنڈڈ سے ایٹ تاؤزن سکیر فیٹ بھی کورڈ ایریہ رکھ سکتے ہیں بیسمنٹ انکلوڈ کرتے ہیں فرس فلور انکلوڈ کرتے ہیں اور آپ گراؤنڈ فور انکلوٹ کرتے ہیں تین فلورز بھی کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں یہ والے ویلاز سپیسفیکلی پانچ ہزار سکیر فیٹ کی ہیں کہ اس میں سوزائیٹی نے بیسمنٹ کی کنسٹرکشن نہیں کی جیسے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ان ویلاز کے لیفٹ سائٹ بھی آپ کو فائی فیٹ کا پیسج ملتا ہے اور رائٹ سائٹ بھی آپ کو فائی فیٹ کا پیسج ملتا ہے اور بیک سائٹ بھی بھی آپ کو پیسج ملتا ہے جس کا فائدہ میمبرز کو یہ ہے کہ جس بھی روم میں ہوں جس بھی سپیس میں آپ گھر کے انٹیئر سپیس کے اندر ہوں آپ کو گھر کے اندر وینٹیلیشن کی کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے عام طور پر لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ کنال کا جب پلوٹ خریدیں تو اس میں کورنر کی یا مین اس طرح کی چیزوں کی پریفرنس نہ رکھیں کیونکہ کنال کا ہر پلوٹ یہ تقریباً کورنر ہے کیونکہ ہر پلوٹ کے اندر آپ کو چار دیوار ایک اندر آپ کو اچھیا سی سپیس ملتی ہے جہاں پہ آپ کو سپیس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ہر طرف سے پروپر وینٹیلیشن ملتی ہے اب یہ دو جو وینڈوز آپ کو نظر آ رہی ہیں دونوں باتروم کی وینڈو ہیں جو دونوں نیچے بیڈرومز ہیں ماسٹر بیڈروم اور یہ جو آپ کو سٹیرز نظر آ رہی ہیں یہ سپائرل سٹیرز جو ہوں یہ فرسٹ فلور تک لے کے جاتی ہیں جہاں پہ آپ کو ایک سرونٹ کوارٹر بھی ملتا ہے تو سسائٹی کی طرف سے بلا کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کے اندر آپ کی میٹس کی میٹس کی لیونگ کی سپیس پروپر اور میٹس کی لیونگ کی سپیس کے ساتھ پروپر اٹیک باتروم ہے ان کی سپیس کے ساتھ آپ کو پانچ ماسٹر بیڈرومز ملتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو دو ٹی وی لاؤنج اوپر دو ٹی وی لاؤنج ٹوٹل ملتے ہیں ایک اوپر فرسٹ فلور پہ اور ایک گاؤن فلور پہ اور اس کے ساتھ آپ کو دو کچن نیچے یعنی کہ ایک مین جو ڈسپلی کچن ہے اور ایک آپ کو ڈرٹی کچن اور ایک کچن آپ کو فرسٹ فلور پہ ملتا ہے جسے کچنٹ کہہ سکتے ہیں وہ پروپر اصلا سے بڑا کچن نہیں ہے چھوٹا کچن ہے تو آپ کو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس ویلا کا سٹرکچر اور سسائیٹی نے یہاں پہ جن ممبر نے اپنے چھتوں پہ سولر لگوانے ہوں اس کے لئے آلیڈی سسائیٹی نے ہوکس بنا کے دے دی ہیں کہ جیسے ہی ممبر یہاں پہ اپنے لیونگ سٹارٹ کریں تو یہاں پہ سولر پینل انسٹال کر سکتے ہیں کنال کے جو ویلا ہوتے ہیں اس پہ تقریباً آپ کو ٹونٹی فائیو سے ٹونٹی کلو وارٹ کا سولر پینل انسٹالیشن کی سپیس مل جاتی ہے جس سے ایزیلی آپ منتلی تقریباً سیونٹی تھاؤزن سے ایٹی تھاؤزن روپیز کی بجلی پڑیوز کرتے ہیں اور وہ فری آف کاؤس کیونکہ سولر پینل زائر سی بات ہے آپ کا ون ٹائم ایکسپنس ہے تقریباً آپ کا تین سے چار سال کے اندر اس کی بریک ایون کاؤسٹ آ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کی جو پروپر فسیلیٹیز ہیں وہ آپ کی بیس سال تک انجوائے کر سکتے ہیں اسی بلوگ میں بیک سیٹ پر سکول ہے اور جو آپ کو پیچھے گرین ویڈا پارٹ نظر آ رہا ہے یہاں پر سسائیٹی کے جو ویلاس کے لئے ریزرو پلوٹ تھے جو ٹونٹی پرسنٹ پر پوزیشنل پلوٹ ہیں وہ ایکوائر کر سکتے ہیں اگر وہ پلوٹ آپ خریدنا چاہتے ہیں تو دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں جتنی امینیٹیز ہیں وہ تمام کی تمام امینیٹیز سسائیٹی آپ کو مکمل فرنیشنگ کے ساتھ دے گی یعنی کہ صرف آپ نے فرنیچر آکے انسٹال کرنا ہے اور آپ نے لیونگ سٹارٹ کرنی ہے اور سسائیٹی نے انشلی تمام میمبرز جو یہاں پر رہیں گے ان کے بچوں کے لئے پہلے ہی ایڈیوکیشن کے لئے نیر بائی وزیننٹی میں تقریباً دو سٹریٹ کے فاصلے پر آپ کو سکول ملتا ہے بلکل آپ کے سامنے بلکل مسجد ہے یعنی کہ آپ اس بلوک میں اگر گھر بناتے ہیں پلوٹ لے کے تو آپ کو دو گلیوں کے فرق پر سکول دو گلیوں کے فرق پر مسجد اور دو گلیوں کے فرق پر آپ کو تین سائٹ پارک ملتے ہیں اس بی بلوک کے اچھی بات یہ ہے کہ رائٹ سائٹ پر دو سو سٹی کنال کا ایک پارک ہے فلاور شو پارک لیفٹ سائٹ پر اس کے لینئر پارک ہے اور رائٹ سائٹ پر سلینئر پارک ہے اور یہ جس ٹریٹ کے آپ ویلاز دیکھ رہے ہیں اس ویلاز کے ڈیوائیڈر روڈ جو پچاس فٹ کا ہے جو سامنے سی بلوک سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں جہاں پہ دس مرلہ کے ویلاز اور دس مرلہ کے پلوٹس اویلیبل ہیں یاد رہے کہ دس مرلہ کے پلوٹس بھی ٹونٹی پسنٹ پیمنٹ پہ بد پوزیشن لے سکتے ہیں جو پاکستان میں بہت رہے ہوتا ہے کہ کوئی سیزائٹی آپ کو بیس پرسن پہ قبضہ دے اور وہ بھی ان پلوٹوں کا جو سیزائٹی نے ایٹس سیلف جو سب سے بہترین پلوٹ تھے ریزرف کر رکھے تھے خود ویلاز بنا کے بیچنے کے لیے لیکن کیونٹو کنسٹرکشن کانسٹرکشن کاؤسٹ ہائک اب سیزائٹیز ان ویلاز کو نئی بنا رہی ہے صرف میمبرز کو اپشن دے رہی ہے کہ خود خرید کے وہ بیلاز بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کیپٹل سمارٹ ایٹی ہیں لاہور سمارٹ ایٹی ہیں بوکنگ فلز کچھ معلومات چاہیے ہوں تو دیکھرے پر برابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سائٹ وزیٹ کرنا مت بولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چیلے گے تو پلیز رہو لائے کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکر کرنا مت بولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ